بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیومن رائٹس میڈیا نیٹور کی طرف سے میں ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ پروگرام بھی اپنی نویت کا ایک واحد پروگرام ہے اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ آخر تک اس پروگرام کو ضرور دیکھئے گا کیونکہ آخر میں جو کنکلوجن ہوتا ہے وہی اصل میں کسی بھی پروگرام کا نچوڑ ہوتا ہے اور براہ کرم میری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ لوگوں کو بھی ان معلومات کا فائدہ ہو سکے آج کل بجلی کا مسئلہ سب سے اہم ترین مسئلہ بنا ہوا ہے جماعت اسلامی نے بھی گزشتہ ماہ پاکستان میں بجلی کی ظالمانہ قیمتوں کے خلاف ایک بڑا دھرنا دیا اور اس دھرنے کا اختتام حکومت کے ساتھ اس اہدو پیماں پر ختم ہوا کہ حکومت پینتالیس دن کے اندر بجلی کی قیمتوں میں نمائع کمی لائے گی لیکن ماشاء اللہ سے حکومت کمی کیا لاتی اس معاہدے کے بعد انہوں نے بجلی کی قیمتوں میں دو بار اضافہ کر کے جماعت اسلامی کو اپنی اہد شکنی کی ڈھٹائی دکھا دی جی ہاں مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی کی حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے اور مہنگائی ختم کرنے کا الیکشن کے دوران جو وعدے کیے وہ سب ریت کی دیوار کی طرح ڈہ گئے اور یہ معصوم پاکستانی عوام اف تک نہیں کر سکی وہ جو بجلی اس میں فراہم کرنے کا وعدہ کر کے آئے تھے انہوں نے مہنگی ترین بجلی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا آئی پی پی سے مہنگے مہاہدے پاکستان کی ترین بجلی پیدا کرنے والا ملک بن گیا نیپرا نے انتہائی مہنگی بجلی مزید ایک روپے چوہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی نیشنل الیکٹر پاور ریگولٹی اتھارٹی نیپرا نے کراچی سمیت ملک بھر کے سارفین کے لیے بجلی مزید ایک روپے چوہتر پیسے مہنگی کرنے کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا نیپرا نے سامائی ایڈجسمنٹ کے تحت کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی کر دی ہے جس کا باقعہ نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نیپرہ کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکشن کے مطابق مل بھرک کے سارفین کے لیے بجلی اپریل تا جون دوہزار چوبیس کی سامائی ایڈجسمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی ہے نوٹیفیکشن میں کہا گیا ہے کہ سارفین سے بجلی قیمت میں اضافے کی وصولی ستمبر تا نومبر دوہزار چوبیس کے تین ماہ کے بلو میں کی جائے گی جس سے سارفین پر اضافے کا تین تالیس ارب تیس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا اب آتے ہیں ہم اس موضوع کی طرف کہ پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے اور یہاں شاید دنیا بھر میں بجلی کیوں اتنی مہنگی ہے ایک ایسا ملک جہاں پر لوڈ شیڈنگ بکتی ہے وہ کوئی اور نہیں پاکستان ہے آپ کی سمجھ میں شاید یہ بات نہیں آئے گی میں اس کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں پاکستان میں بجلی کے جو ایفریج کنزپشن ہے وہ پورے پاکستان کے اندر بائیس ہزار میگا وارٹ ہے اور پیک آورز یعنی شام چھے سے رات گیارہ بجے تک یعنی جب پورا پاکستان بجلی استعمال کر رہا ہوتا ہے اس وقت بجلی کی کنزپشن ہوتی ہے وہ اکتیس ہزار میگا وارٹ ہے اور ذرا سنیے گا ہماری جو پروڈکشن کیپسٹی ہے بجلی کی وہ چوالیس ہزار میگا وارٹ ہے یعنی جتنی ہمیں پیک آورز میں ضرورت ہوتی ہے اس سے بھی تیرہ ہزار زیادہ میگا وارٹ بجلی ہم بنانے کی پوزیشن میں ہیں لیکن بناتے نہیں ہیں پتا ہے کیوں کیوں نہیں بناتے اس لیے کہ آئی پی پیز کے لوگ حکومتی آفیشلز کو رشوت دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ لوڈ شیڈنگ کریں تاکہ بجلی نہ بنانے پڑے اس کی پوری کیپسٹی کے مطابق ڈیمانڈ کو میٹ نہ کرنا پڑے لیکن ہمیں پیسے بیٹھے بٹھائے گھر میں مل جائیں یہ وہ صورتیال ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور اس میں وہ ساری پارٹیاں شریک ہیں جو حکومت کے اندر ہیں اور اس سے پہلی پارٹیاں بھی اور وہ بھی جو ان حرام خوروں کو لائے سویل حکومتیں بھی جنہوں نے یہ سارے معاہدے کیے اور وہ آئی پی پیز بھی جو حکومت میں بیٹھے ہیں یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یہ سرکاری اداروں میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں سب لوگ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں کہ پاکستان کی کیپسٹی چوالیس ہزار میگا وارٹ پروڈیوز کرنے کی ہے لیکن چونکہ ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے تو انجام گلستہ تو یہی ہوگا دو سو پچاس ارب سالانہ کی کمائی وہ بھی صرف آئی پی پیز سے آئی پی پیز کے بینیفیشریز تین ہزار لوگ ہیں یہ تین ہزار لوگ پچیس کروڑ عوام کا معاشی قتل کر رہے ہیں وہ بھی کھل کر اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں کیونکہ روکنے والے بھی انہی کے ساتھی بن چکے ہیں وزہ میں تم ہو نصارہ اور تمدن محنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود پاکستانیوں کا آج جو حال ہے سپر فیض احمد فیض کا ایک شیر بلکل صادق آتا ہے کبھی رک گئے کبھی چل دیئے کبھی چلتے چلتے بٹک گئے یوں ہی عمر ساری گزار دی یوں ہی سندگی کے ستم سہے آپ نے پروگرام دیکھا سنا آپ کو بتا چل گیا کہ کس طریقے سے آئی پی پیس کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹا جا رہا ہے اس موقع پر مجھے اللہ معاقبال کا شیر بڑی شدت سے یاد آ رہا ہے جس کھیت سے میسر نہ ہو دہکان تو روزی اس کھیت کی ہر خوشہ ای گھدلم کو جلا دو اس شیر کا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے جب تک آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کسی لوٹ مار کا شکار ہوتے رہیں گے